اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ براکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افریت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں جادو ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے انسان کو جان سے بیمار دیتی ہے کاروبار تباہ کر دیتی ہے شادی ختم کر دیتی ہے اولاد کی بندش ہو سکتی ہے بستر پہ پڑھ سکتے ہیں جادو بہت ساری قسموں کا ایک ایسی آفت ہے کہ جو انسان کی زندگی کو نگل جاتی ہے قرآن پاک میں ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے لیکن ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے دوسروں پہ جادو کروا دیتے ہیں پڑھے لکھے ہو کر بھی مسلمان ہو کر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا دنیا میں مسلمان ہے جن کو ان بات کا نہیں پتا لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی جادو ہے تو اس کی کارڈ جادو سے ہوگی تو لوگ جی ٹھیک ہے جی حالانکہ جب آپ کے گھر میں گندگی ہے تو اس کی صفائی کے لیے آپ کو صاف پانی چاہیے اور اگر آپ جادو کو جادو سے کٹیں گے تو آپ بھی تو گنے گار ہوگے اسی طرح اگر آپ پر جادو کا مسئلہ ہے آپ اس جادو کو واپس اسی پر بھیجنا چاہ رہے ہیں جس نے آپ پر جادو کیا ہے اگر کسی نے آپ کو کھلا کہہ دیا ہے جی میں نے آپ کو کیا ہے میں کر رہا ہوں یا کروا رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میرا کیا بگاڑ سکتے ہو تو پھر ایک ایسا مجرب عمل آپ کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں کریں ضرور فائدہ ہوگا قرآن پاک کی سورہ سورہ کوسر جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ نے اس کا عمل کرنا ہے اکیس دن لگاتار کر لیں یا اکتالیس دن کریں انشاءاللہ جو جادو کروا رہا ہے یا کروا رہی ہے واپس چلا جائے گا اس پر جو تکلیف جو نقصان کے لیے آپ پر کیا جا رہا ہے وہی تکلیف وہی نقصان اس کا شروع ہو جائے گا اگر آپ کو نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے تو پھر یہ دعا رکھیں کہ جو کروا رہا ہے اس کے ساتھ ہو لیکن اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے جادو کا علاج بتایا ہے ہر پریشانی کا حل بتایا ہے وظائف نقش عملیات نوری کریں جس کے کرنے سے فائدہ اور ثواب بھی ملتا ہے عمل یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی یہ عمل کرنا ہے کرنا کیسے ہے کہ دو سو اکیس دو سو پچیس مرتبہ ٹو ہنڈر ٹونٹی فائف ٹائم اول آخر اکیس مرتبہ دروشیف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے دن میں جب بھی آپ پڑھنا چاہیں رات میں کوئی بھی اگر دن میں شروع کرنا ہے تو ڈیلی دن میں اگر رات میں شروع کرنا ہے تو ڈیلی رات میں پھر کریں گے جو آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ نے بیٹھ کر اکیس مرتبہ دروشیف اور دو سو پچیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی اور پھر اکیس مرتبہ دروشیف پڑھ کے دعا کرنی ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کروا رہا ہے تو یا اللہ یہ بندہ ہے میرے پہ جو یہ جادو کروا رہا ہے اس پہ واپس پلٹ دے اگر نہیں نام کا پتہ تو بس پھر یہی دعا کریں کہ جو بھی کروا رہا ہے یا اللہ اس پہ واپس پلٹ دے انشاءاللہ تعالی واپس ہو جائے گا جادو اسی پر کسی کو بتانا نہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ایسا نہ کہ وہ دشمن نہیں وہ آپ سے بتا دیں تو وہ آپ کا توڑ کرنا شروع کرتے بہت ہی مجرب عمل ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک کیا کریں چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ